اسلام علیکم ناظرین میں ہوں دگا مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان آجین ویڈیو ایک چل رہی ہے سوشل میڈیا پر کئی دنوں سے جس کو نون لیگ کی ایم پی اے سانیہ آشک کے نام سے منصوب کیا جا رہا تھا سانیہ آشک نے ایف آئی سائیبر کرائیم میں ایک درخواست دی تھی جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ویڈیو ان کی نہیں ہے ان سے منسلک کی جا رہی ہے ایک شخص جس کا نام امراند خان بتایا گیا وہ ان کو میسج کر کے ویڈیو بھیج کر ان سے سوال جواب کر رہا تھا اور حریص کر رہا تھا کہ یہ آپ کی ویڈیو ہے ایف آئی سائیبر کرائیم نے ملزم گرفتار کر لیا ہے میرے ساتھ موجود ہے انسپیکٹر بھی موجود ہے جن کے پاس انورسٹیگیشن ہے اس سے جانتے ہیں مجھے بتاؤ ویڈیو وائرل ہوئی آپ کو کیسے پتا تھا سانیہ آشک ہے اور آپ ان کو حریص کیوں کر رہے تھے میں نے سوشل میڈیا پر ان کی ویڈیو دیکھی تو مجھے بہت خوشا ہے تو میں گیوگل پر جا کے انجاب اساملی کی ویب سائٹ پر ان کا نمبر لیا ان کو پرسنل ورس اپ پر میسج کیا کہ سلام کے بعد میں نے کہا یہ کیا کیا آپ نے اور کیوں کیا بس اتنا ہی میں نے کہا پھر انہ نے کہا کہا کوئی بات چیت ہوئی آپ کیا نہیں بات چیت نہیں ہوئی سا کوئی رشتداری نہیں تھی کوئی کچھ نہیں تھا ویسے ہی آپ نے جنرل پبلک بن کے پوچھا اس لئے آپ کا تعلق تھا تو آپ نے کہا آپ کو جی 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 یہ تو بڑی نوکی منطق بتا رہا ہے کہ نورمالی ایک ویڈیو دیکھی اور اس کے بعد اس نے حراس کیا ان کو اور کہا کہ آپ نے کیا کیا اکاؤنٹبلیٹی شروع کر دی ایسا ہی ہوا باکر بلکل ایسا ہی ہوا ہے اور اس نے بیسیکلی ان کو میسجز کی ہیں اور سوشل میڈیا پر دیکھا ہمارے پاس ان کی کمپلین آئی نا وہ یہ تھی کہ ایک ویڈیو ہے جو ان کے ساتھ منصوب کیا جا رہا ہے اور یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ ویڈیو ثانی عاشق کی ہے جو کہ بیسیکلی ان کی نہیں تھی بہت سارے لوگوں نے اس کو وائرل کیا اور جو خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے اپنے یوٹیوب چینلز بنائے ہوئے ہیں تو بہت سارے لنکس ہیں جو ہم نے خود بھی بلوک کروائے ہیں خود سرچ کر کے اور انہوں نے کچھ ہمیں لنکس دیئے بھی تھی ان کو بھی ہم لوگ ٹریس کر رہے ہیں فردر انویسٹیکیشن چل رہی ہے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں جہاں تک اس کا سوال ہے اس نے اس کو کیونکہ ویڈسائپ کیا تھا تو اس کے اپنے پرسنل نمبر سے کیا تھا تو ہم لوگ نے اس کی سبسکرائبر ڈیٹیلز وغیرہ مانگوا کے سب آگے سی این ای سی کے ویرسز مانگوا کے ساری اپنی جو لیگر پریسیڈنگز ہیں وہ پوری کر کے تو ہم لوگ نے ایک ریڈ کیا پھر اس کو ہم نے ارسٹ کیا یہاں پہ لائے اسے پوچھا تو یہ کہتا ہے جی میں نے میں نے صرف یہ اس لیے کیا کہ مجھے غصہ آیا تو میں نے اس کو کوشن یہ کیا کہ بھئی آپ کی وہ کیا لگتی ہے اگر تو آپ کی وہ بہن ہے یا کوئی رشتہ داری ہے تو پھر تو چلو بنتا ہے کہ آپ اسے پوچھو تو ادر وائز آپ اس کو کیوں پوچھ رہے ہو آپ کا تو رائٹ نہیں بن رہا پھر آپ اس کو ویڈیو کال کر رہے ہو ویڈیو کال کی کوشش کر رہے ہو وہ کیوں کر رہے ہو آپ تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اسی اس کا تو فائنلی ہم نے اس کو عرش کیا اور اب انشاءاللہ فردر پریسیڈنگ ہم کریں گے لیگو اچھا یہ جو سر اس نے جو جرم کیا شاید وہ اتنا بڑا نیم کی اس نے وائرل نہیں کی اس نے صرف پوچھا تھوڑا سا یہ بتا دیجئے گا نازجین کو کہ ہم نوملی اس کو کنسیڈر نہیں کرتے کرائیں حالانکہ یہ افینس ہے کسی کو عرش کرنا تو یہ تھوڑا سا کلیریفائی کر دیجئے گا کہ کون کون سی چیزیں ہیں اگر آپ شیئر کرتے ہیں اور نوملی آپ شیئر کر دیتے ہیں واتس اپ اور ہمی سمجھتے ہیں کہ اپنے گروپ سے شیئر کر دیا پتہ نہیں چلے گا کسی کو تو فائنلی کیا اس کو بھی مانیٹر کر رہا ہوتا ہے اصل میں ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ میں ٹکنالوجی تو دے دی گئی ہے لیکن ہمیں اس کا استعمال نہیں سکھایا گیا بہت سارے لوگ اس طرح جب ہم ان کو ارسٹ کرتے ہیں اب اس کو بھی ہم نے ارسٹ کیا تو یہ مسلسل یہ ہی کہہ جا رہا ہے میرا کیا قصور ہے تو اس کو نہیں پتا کہ یہ بیسیکلی سائبر سٹاکنگ ہے آپ کسی کی اجازت کے بغیر کسی کی مرضی کے بغیر آپ اس کو میسیج نہیں کر سکتے آپ اسے کانٹیک نہیں کر سکتے اگر وہ بندہ آپ سے نہیں کانٹیک کرنا چاہ رہا تو آپ اس کو مت کانٹیک کرو یہ بھی ایک ہرائیسمنٹ کے زمرے میں آتا ہے تو اس میں ویسے بلیک میلنگ بھی آ جاتی ہے لیکن اس کی حد تک بلیک میلنگ اس لیے نہیں ہے کہ اس نے صرف اس کو میسیجز کی ہیں اور ویڈیو کال کی کوشش کی تھی جو کہ نہیں ہوئی ہے کال کنیکٹ نہیں ہوئی ہے فورنزک ہوا اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ویڈیو ان سے منسلک نہیں تھی کی جا رہی تھی جی بلکل یہ ویڈیو ان کی نہیں ہے یہ ان سے منسلک کی جا رہی تھی کیونکہ سیم نیچر کا کیس ہمارے پاس تھا اور ہمارے پاس ایک خاتون تھی جو کمپلیننٹ تھی یہ ان کی ویڈیو تھی تو وہ بہت زیادہ شیئر ہوئی ہے ان کا تھوڑے سے فیس کٹس مل رہے تھے لیکن وہ بھی بہت زیادہ نہیں مل رہی تو اس لیے ان کے ساتھ منسلک کیا جا رہا ہے یا یہ کوئی ساجس بھی ہو سکتی ہے ان کو ڈی فیم کرنے کی وہ خود بھی یہی کہہ رہی تھی تو بس یہی ہے فیلال تک کی انیویسٹیگیشن میں یہ اپنی طرز کا انتہا یہ نوکہ کیس اس طرح ہے کہ اس شخص نے صرف اس طرح ان کو میسیج کیا کہ یہ ویڈیو آپ کی ہے بلکل جنرل پبلک بن گئے لیکن یہ اس کا اوفنس بن گیا اور دیکھیں ہیز آن سٹیک ناؤ اریسٹ ہو چکا ہے یہ ہاتھوں میں ہت کری ہے جو سوچ بھی نہیں سکتا تھا اب کون لوگ مزید بھی اس شکنجے میں آئیں گے اور پکڑے جائیں گے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ انہوں نے کیا کیا ہے تو ڈیجیٹل سیکیریٹی اس وقت انتہائی اہم ہے کہ ہم اس کا خیال رکھیں سیکریسی کا خیال رکھیں اور کوئی بھی کانٹینٹ شیئر کرتے ہوئے ریسپانسپیلٹی کا مظاہرہ کریں تاکہ آپ بھی سیف رہیں دوسرے بھی سیف رہیں آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کس کو کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں اور آپ کب شکنجے میں آ جنگی you never know who is watching you definitely سائبر کرائم is watching you so stay safe اور پلیز ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کا اچھی طرح استعمال کیجئے ایک اور شوری کے ساتھ پھر سے ملاقات ہوگی اللہ نکھیں